اسلام علیکم ناظرین مجھے بتائیں سال 2001 اب تک کیسا رہا آپ کا بہت بورا کرونا کی وجہ سے بہت بورا جی بہت بورا ہر کاملے سٹیپ تھا سارا کچھ ہی کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا بلکہ پھر بھی علاقہ شکر ہے گزر گیا تو ابھی جو نیا سال آنے والے 2022 اس کے لئے کیا ریزولوشنز آپ کی کیا کہیں گے ابھی جب تک امران کھانا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا اس نے تو بینا کرکی آبا صاحب کا بغرک ہے یہ تو کسی کو جینے دے ہی نہیں رہا تو یہ جب تک ہیں تب تک تو کچھ امیدنگی آجا سکتا کہ کیا ہوگا کچھ ہوگا بھی کہ کچھ نہیں ہوگا مطلب آپ کہہ رہے ہیں سال 2022 جو آپ کے لئے بلکل ہی انپریڈکٹیبل ہے کیونکہ ابھی بلکل بلکل سہی گہ رہی ہیں ایسے ہی ہوں کچھ نہیں باتا ابھی کیا ہونے والا اچھا اومکرون بھی ایک آیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیا ہے اومکرون جو ایک نیا ویڈینٹ آیا ہے امیجن میں ایڈیا اس کا اچھا چلیں کوئی بات نے ان سے جانا بہت اچھا کہا چل کے کسی اور سے جانے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا احسان اللہ احسان مجھے بتاؤ سال 2021 ابھی تک کیسا گزرا آپ کا بہت اچھا گزرا سال 2021 کیوں اس میں کیا شادی ہو گئی آپ کی نہیں شادی تو نہیں ہوئی لیکن میں سال 2021 میں لاہور آئے ہوں پہلی بار آئے ہوں میں نے لاہور اچھا گھومہ دیکھا لاہور بہت اچھا ہے لاہور بہت اچھا اس لئے آپ کا سال 2021 بہت اچھا ہے اچھا نئے سال کے لئے کیا وعدے وعید کی ہیں خود سے کہ نئے سال میں میں نے یہ کر لینا ہے نئے سال میں تو میں نے ایک وعدہ کیا ہے کہ میں لاہور میں کچھ ٹائم گزاروں گا اس کے بعد میں ناران کا غان جاؤں گا گونے کے لئے اچھا یہ خود سے وعدہ کر لیے اس پر قائم ہو آپ؟ ہاں بہت اچھی طرح قائم ہوں کہ میں یہ وعدہ پورا کروں گا اچھا بیسک ہو آپ کہاں سے؟ بیسک تو میں کوہار سے ہوں کوہار سے ہو اچھا یعنی پاکستان سے ہو اچھا مجھے بتاؤ کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ اگلے سال یعنی 2022 میں ملک کے بھی کوئی حالات بدلیں گے؟ بلکل نہیں لگتا ہے کیونکہ 2022 میں بھی عمران خان کا حکومت ہے اس لئے نہیں لگتا تو کس کی حکومت میں سب سے اچھا رہے گا یہ ملک؟ یہ تو آنے والے وقت میں یہ پتہ چلے گا چلو جی میری دعا ہے کہ 2022 میں جو آپ نے اہد کیا ہوا ہے کہ آپ نے کہیں گھومنے پھرنے جانے تو اللہ کرے آپ ضرور پوچھو thank you so much السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا؟ سہر فیاس اور آپ کا؟ مجھے بتائیں آپ دونوں کا سال 2021 ابھی تک کیسا گزرا ہے؟ نہ بہت اچھا گزرا ہے نہ بہت بڑا گزرا ہے اور ہم اس بار یہ بھی نہیں کہا سکتے کہ سال ایسے گزرا جیسے پتہ بھی نہیں چلا کیونکہ ہمیں بہت کچھ پتہ چلا اس بار تو جیسے کہ کیا کیا پتہ چلا آپ کو؟ اس بار ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم بورڈ میں زیادہ نمبر لے سکتے ہیں ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم بہت نہ لائک بچے ہیں اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہوا ہے لیکن آپ معاشی انہی طور پر ہر طرح سے آپ کو پتہ دینا چلا ہے تو یہ کہ ملک کے حالات تو اس ٹھین بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں ہم سکتے ہو کہ دوہزار ایکیس کچھ بیٹر ہو دوہزار بائیس اچھا چلیں مجھے بتائیں دوہزار ایکیسے بھی تمہارے مہارنے پر چل رہے ہیں ابھی نکل ہی نہیں پا رہے اس سے دوہزار بائیس کی کیا ریزولوشن سے کیا سوچیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اس بار تو بس یہی سوچا کہ اپنے ملک کے لئے کچھ کرنا ہے گھر پر نہیں بیٹھنا جیسے کہ کیا کر سکتے ہو آپ؟ ای مانا ٹو بیان ایر وومن ساہل ٹرائے انشاءاللہ بیشیو بیسٹ آف لکھ ایڈ ووڈ آبوٹ یو دوہزار بائیس میں بس یہ ہی ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اردگیرد کی جو جگہیں کو ساف رکھا جائے ہمیں اپنے گھروں کھوئی نہیں ہمیں اپنی اردگیرد کی جگہ کو بھی ساف نہ رکھنا ہے پہلے ہم ہوں گے ساف سترے تو دین باقی جو ایریاز ہیں تو پاکستان میں گندگی بہت ہے بہت تو اس چیز کو ہم لوگوں نے انشاءاللہ چینج کرنا ہے انشاءاللہ جلی جی thank you so very much السلام علیکم کیا نام آپ کا؟ مجھے بتاؤ یاسر دوہزار اکیس جو ہے اب تک کیسا رہا ہے آپ کا؟ اچھا رائے گا بس اچھا رائے گا بس اچھا رائے گا اسے سلو میں اسے بتاؤیں دوہزار آہ رہو خنا ح翔 اس کیلئے کیا سوچے ہمیں کیا کرنا ہے بس直وہر میں آیا ہوں بس کچھ نہیں کہنا ہوں لاہور میں آئے ہوں , بس کچھ نہیں کرنا ہوں تو پھر کرنا کیا ہے jaぁ بس کچھ سوچاؤ میں یہ فیصلہ کر لیا ہے بس اب تو دوہزار بائیس میں کر کے رہا ہوں گا بس لاہور میں گذارنا ہے بس لاہور میں گذارنا clearly شادی ہوئی ہوئی ہے؟ شادی ہوئی نہیں ہے میں ناکام عاشق ہوں ناکام عاشق ہو؟ اچھا کیوں ناکام عاشق ہوں؟ ناکام ہو گئی ہوں لڑکی نے خود انگکار کیا یا کہا کہ میرے استخارے میں نہ آئی ہے؟ بس وہ اس نے کسی اور کسی شادی کیا سوچا نہیں کہ اس کا موت اور جواب دینے کے لئے میں دو ہزا بائیس میں بڑی پیری لڑکی سے شادی کر لوں گا؟ سوچا تو ہے سایم سوچا تو ہے تو پھر یہ ہوا نا سوچا ہے کہ میں نے دو ہزا بائیس میں شادی کر کے اسے موت اڑنا ہے؟ ہاں اس کے خلاف میں اچھی لڑکی لے کر رہا ہوں گی اچھا لو میری دعا ہے کہ اللہ کرے آپ اس کے خلاف بہت اچھی لڑکی لے کر رہا تھنکیو سومت السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا؟ سعید احمد میں جب بتاؤ سال دو ہزاری کے سبی تک کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ بس اچھا جا رہا ہے اور برا بھی اچھا بورا کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ مہنگائی ابھی تک تو بہت زیادہ ہے پتہ نہیں ابھی آگے کیا ہوگا اور اچھا کیوں جا رہا ہے؟ اچھا بس ٹائم گزر رہا ہے اچھا جا رہا ہے اچھا ٹائم گزر رہا ہے چلو جی کلنگ دی ویویز اچھا مجھے بتاؤ سال دو ہزار بائیس آ رہا ہے اس کے لئے کیا ریزولوشن ہے؟ کیا سوچے کیا کرنا ہے؟ بس میں نے ایڈمیشن لینی ہے لاہور سے میں بیسکلی گلگت کا ہوں اور اپلائی کیا ہوا ہے ابھی میرٹ نہیں لگا ہے بس دعا ہے کہ ایڈمیشن ہو جائے اچھا تو سال دو ہزار بائیس پاکتستان کے لحاظ سے کیسے لگتا ہے کہ اب اس سال میں کچھ نیا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پتہ نہیں پہلے سال تو اچھے نہیں رہے ابھی دو سال دو ہزار بائیس کا کنفرم نہیں ہے کیا ہوگا؟ بہتر ہو ہماری حق میں آمین بلکل آمین اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مدیحہ ہے مدیحہ بہت پیارا نام ہے مدیحہ مجھے بتاؤ سال دو ہزار اکیس ابھی تک کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے لیکن ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ہماری زندگی کے ایک سال کم ہو گیا ہے اور الحمدللہ اچھا گزر رہا ہے اور اللہ سے امید ہے کہ اکلا سال بھی اسی طرح اچھا گزر رہا ہے ہمارا بلکل آمین انشاءاللہ اللہ سال دو ہزار بائیس جو آ رہا ہے اس میں کیا سوچ ہے کیا کر کے رہنا ہے؟ انسان سوچتا تو بہت کچھ ہے لیکن ہمیشہ وہ ہی ہوتا ہے جو اللہ پاک ہمارے لئے بہتر چاہتے ہیں اور اس بہتر ہی مجھے ہمیں ہی خوش ہونا تھا یہ جو اللہ پاک ہمارے لئے چاہتے ہیں کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں وہ شاہد ہمارے لئے اچھا ہوتا ہے ہم لوگ صرف اپنی wishes کے لئے انس richt آپ کا مجھے بتائیے دو ہزار اکیس کیسا رہا بھی تک آپ کا دو ہزار اکی کوئی خاص نہیں تھا کیونکہ اس میں تو وائرس تھی اسی وجہ سے جو آنا معاشی الاد بھی لوگوں کے ٹھیک نہیں تھے تو مید کرتا ہوں دو ہزار بائیس ہمارے لئے بہت اچھا ہوگا بالکل اچھا ہوگا انشاءاللہ تو کیا ریسولوشنز کیا آپ کی کہ دو ہزار بائیس میں میں نے یہ کرنا ہے تو دو ہزار بائی میں میں تو چھتا ہوں یہ جو ہماری حکومت ہے کوئی غریب عوام کے بارے میں اچھا سوچے ان کو روزگار مہیا کی رہے تو اللہ پاک انشاءاللہ بہتری لائیں گے ضرور انشاءاللہ اور پاکستان کے لحاظ سے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا سال اچھا ہوگا یا ایسی چلتا رہے گا سب میرے خیال میں ایسی چلتا رہے گا کیوں لگتا آپ کو ایسا کیونکہ ہماری حکومت کو تین سال ہو گئے ہیں تو ابھی تک وہی حالات ہیں چینج نہیں ہوئے دن بہ دن روزگار ختم ہوتے جا رہے ہیں عوام پرشان ہے بہت زیادہ میرے خیال میں دوزار بائیس بھی ایسی چلے گا چلیں جی بہت شکریہ آپ کا تھنگی سمات السلام علیکم علیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا ندیم جی اور آپ کا علی مجھے پتائے آپ دونوں کو سال دوہزار اکیس ابھی تک کیسا گزرا ہے کچھ زیادہ اچھا نہیں گزرا مہنگائی کے لئے ہاتھ سے بھی اور اوورال بزنس کے لئے ہاتھ سے کوئی اتنا چھے ایکسپریئنس نہیں رائز گا اور آپ کا ہمارا سیلز کے حوالے سے ہم لوگ جوب کر رہے ہیں تو سیلز میں بہت سارے جو پریشانی زائیں ہیں وہ اس سے پہلے کیونکہ میرا کیریر ہے تقریب بارہ تیرہ سال سے جوب کا کام کر رہا ہوں سیلز کے کام تو اس سال میں جو پریشانی ہیں جو پروپلز ملی ہیں مارکٹ میں وہ میں کبھی بھی نہیں ایسی دیکھیں جس میں دکان پہ جائیں ہر بندہ بیٹھا ہے اگر ہم بڑی مارکٹ شالہ مارکٹ میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ کاسمیٹی کا ہمارا کام ہے تو وہاں سے بھی پوچھے تو ان کے یہی بیوز ہیں کہ بھئی سمجھ نہیں آرہی کچھ ایسا کیا ہوا اس میں کچھ جو جس کے پاس کوئی انویسٹمنٹ ہے وہ پیسے نکالتے ہی نہیں ہے وہاں پہ وہ ڈمپ پڑا ہے پیسے اس نے رکھے ہمیں سائیڈ میں بہتہ نہیں اس ملک میں کیا ہونے تو یہ ہمارے وزیراعظم صاحب جو عمران صاحب ہیں تو خیر اچھا ہی ہیں جو ہیں وہ تو فیل وقت تو کسی کو نظر نہیں آرہی کہ ان کے کیا ان کے ہمیں کو ان فیوچر میں کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان آتے ہیں تو فیل وقت تو تو ہمیں یہی نظر آرہی کہ ہمیں یہ خسارے میں کیا ہے تو سال دوہزہ بائیس کی آپ کی کیا ریزولوشنز ہیں کیا سوچیں کیا کرنے سال انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ کچھ اچھا ہو کچھ حکومت کو چاہیے کہ کوئی ریلیف دے عمام کو کہ لوگ دو وقت کی جو روٹی ہے وہ اچھے طریقے سے کھا سکیں یہ ہماری میدیں اور تو کچھ نہیں اور آپ نے کیا سوچ ہے کیا کرنا ہے آپ نے دوہزہ بائیس میں دیکھیں ہم لوگ تو ساری بات ہے سیلیج پرسنل لوگ جوب کرنی ہے جوب تو کر رہیں گے جیسے بھی ہے چاہے وہ ہس کے کریں رو کے کریں جوب تو کرنی ہے ٹھیک ہے باقی جو ریلیف ہیں جو گورنمنٹ ڈیسیجن لے گی اسی کے اوپر ہم سب کو صورت ملے گی ہمارے اپنے ڈیسیجن کیا ہے ہم نے تو جو بھی کام کریں گے ٹھیک ہے باقی جو اللہ تعالیٰ بہتر گئے جو سب کے ساتھ ہے ہم لوگ بھی بلکل انشاءاللہ اللہ کرے ہم سب کا سال دوہزار بائیس جو آنے والا سال ہے وہ خوشیوں بھرا سال ہو نہ صرف ہمارے لئے بلکہ ہمارے ملک پاکستان کے لئے بھی تھانکیو سو مچی السلام علیکم کیا نام آپ کا امیر حمصہ مجھے بتائیں سال دوہزاری کے سب تک کیسا گزر رہا ہے آپ کا ابھی تک تو الحمدللہ اچھا گزر ہے مہنگائی نے تھوڑا بہت افیکٹ کی ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہوگا ٹھیک ہے لیکن باقی کچھ اسیجیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کرونا بھی تھا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی مہنگائی بڑی ویسے کچھ ہماری پولیسیز بھی تھیں جس کی وجہ سے ہوا ایسا تو یہ تھوڑا سا مینج کر کے چلنا چاہیے لائف کو بھی تاکہ وہ آپ سب چیزوں کو ایک بہتر ویم لے چل سکیں اچھا تو آپ بھی آنے والا جو سال ہے سال دوہزار بائس اس کے لئے کیا ریزولوشنز آپ بھی کیا کرنے ہیں وہی جو ہماری کچھ پینڈنگ چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا کرنے کی کوشش کریں گے جو اس سال ہم اچھیب نہیں کر سکے وہ کر لیں گے اور یہ کچھ ہے آلماست اور گورنمنٹ کو چاہیے اگر رہنا ہے انہوں نے نیکس پائی ویرز کے لئے تو یہی ہے کہ وہ تھوڑی سی پولیسیز بہتر کریں لوگوں کو چینج کر رہے ہیں لیکن ان کو بہتر بھی لوگ لے کے ہیں وہی ہیں وہی کیسے پیٹے آرہے ہیں بار بار آرہے ہیں تو اس کو بہتر کر دیں میری دعا ہے کہ حکومت آپ کے اس بات پر ضرور عمل کریں اسلام علیکم کیا نام آپ کا مجھے پتائیں سر کہ دو ہزار اکی سبی تک آپ کو کیسا جا رہا ہے اچھا جا رہا ہے بلکل کیوں ایسی کی خاص بات ہے اس میں یہ خاص بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کافی چیزیں سیٹل کی ہیں اور آگے بھی ہوئیں گی انشاءاللہ یہ اگلے پانچ سال بھی رہتے ہیں تو کافی چیزیں جو اینہ اچھی رہیں گی اور چلیں گی کیونکہ جتنی بھی یہ خومتے رہیں ہیں اب تو کسی نے ایسا کام اچھا کیا ہی نہیں ہے آگے کہ سارے کھا بھی کے نکل جاتے تھے تو اس نے سارا کنٹرول کر رہا ہے اب اس سارا انشاءاللہ یہ اچھا کرے گا سارا اچھا تو سال دوہزہ بائیس کے لیے آپ نے کیا عہد کیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے نئے سال میں نئے سال میں تو جو پولیسیاں آتی ہیں اس مطابق ساری عوام چلتی ہے تو وہ ساری ساتھ ساتھ چلتی ہے جیسے جیسے نئے سال آتا ہے اسی مطابق ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں تو وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سالے جیسے بہت شکریہ ستھیں گی سوما السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میں حبیبہ امہ حبیبہ امہ حبیبہ مجھے یہ بتائے کہ دوہزہ اکیس ابھی تک آپ کو کیسا جا رہا ہے ابھی تک تو ٹھیک جا رہا ہے پینڈیمک سنوگ باہر آ رہے ہیں تو سوڑا بہتر فیل ہو رہا ہے یہ کہ پہلے تھوڑا سٹارٹ میں سٹارٹ آف ٹوڈ ٹوڈی ون جو تھا وہ تھوڑا ڈیفکل تھا کیونکہ دیفنیٹلی پینڈیمک کے وجہ سے ناگوچھ کھلا تھا ریسیشن تھا ہر چیز تھا تو اب تھوڑا بہتر لائف جو ہے دوبارہ جو ہے اپنی اس پہ آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے باشا اللہ چاہ مجھے بتائیں دوہزہ بائیس آ رہا ہے اس کے لئے کیا ریسیلوشنز آپ کی دوہزہ بائیس کے لئے یہی ہے کہ ہم لوگوں کو صرف اپنا نہیں سوچنا چاہیے کہ سب سے فیملی فیملی امپورٹنٹ ہونی چاہیے اور ہمیں اپنے ساتھ جو آس پاس لوگ ہیں ان کا لازمی سوچنا چاہیے کہ جب جتنی زیادہ پورٹی بڑھ گئی ہے اور جتنا زیادہ پرابلمز آ گئے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا اس کو بھی دیکھنا چاہیے ساتھ ساتھ تو کیا لگتا ہے اگلے سال میں پاکستان کی حالات یہی رہیں گے یا بدل جائے حالات کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی یہ ہے کہ انڈویجوال انسان جب تک خود اپنے آپ کو نہیں نہ چینج کرے گا تب تک کبھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان بدلے گا پہلے ہمیں خود بدلنا پڑے گا اور پھر ہی پاکستان بدلے گا امی عبیبہ نے اپنی طرح کی بہت خوبصورت بات کی تینکیو سو مچ امی عبیبہ تینکیو السلام علیکم السلام کیا نام آپ کا مسیس شاہید مسیس شاہید اچھا بیسے آپ مسیس لگ نہیں رہی ہیں کسی بھی اس سے سو نائس اکیو تینکیو سو مچ اچھا سنی مجھے بتائیں سال دو ہزار اکیس ابھی تک کیسا چاہ رہے آپ کا فرنکی سپیکنگ دو ہزار اکیس تو جب سے سٹارٹ ہوا ہے انسٹرینٹی ہی رہی ہے آج کچھ ہے کل کچھ ہے لیکن سب چیزیں کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاتھ میں ہیں تو we are all happy لیکن یہ ہے کہ شاید انہی آزمائشوں نے ہمیں بہت کچھ سے کھا بھی دیا ہے بلکل اتنا کنٹنٹمنٹ سے بھرپور انہوں نے یہ بیان دیا کہ جو بھی ہو رہے ہیں ہم مطمئن ہیں اور خوش نئے کہ اللہ ہے ہمارے ساتھ بلکل بلکل اللہ ہے ہمارے ساتھ اگر وہ مشکل دیتا ہے تو آسانی بھی بے شک یہ تو تیہ حبار اچھا مجھے بتائیں سال دو ہزار بائس کے لیے کیا ہے کیا کیسے استقبال کریں گے آپ دیکھیں استقبال تو ایسی کیا جاتا ہے کہ جو پیچھے ہم گلتیاں کر آئے ہیں ان سے ان کو بھی امپروف کیا جائے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ دو ہزاری کس میں ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیں کسی وقت بھی کسی بھی مشکل میں کا سامنا کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے نکال دیتا ہے طاقت حمد بے شک ڈالتا بھی وہی ہے اور نکالتا بھی وہی ہے تو اب ہماری دعاوں کے ساتھ اگلا سال شروع ہوگا کہ اللہ ہمیں اور کسی آزمائش میں نہ ڈالے ہمیں اتنا مضبوط رکھے کہ ہم ہر طرح کی مشکل کا سامنا کر سکے اچھا ملکی اعتبار سے کیا کہیں گے کیا اگلے سال بھی پاکستان کے حالات ایسی رہیں گے ملکی اعتبار سے تو بہت انسٹیبلیٹی ہے ابھی تک ہم لوگ پوری طرح سے بالکل کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ کیا ہوگا اور مطلب یہ ملک کس طرف جائے گا تو پھر وہیں پہ بات آ کر رکھ جاتی ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ بالکل چیلنجی تینکیو سو مچ اور میری یہی دعا ہے کہ جو آپ کی دعائیں اللہ انہیں ضرور قبول کریں اور ہمیں آئندہ بھی حالات سے لڑنے کے لئے سبر و استقامت ضرور نوازے تینکیو سو مچ جی ناظرین تو جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ نے دیکھا لوگوں کی کیا رائے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے لئے ہر کوئی ویسے دعا گئی ہے کہ اللہ کرے اگلا سال جائے پاکستان کے لئے رحمت و برکتوں کا سال ہو انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر تب تک کے لئے اللہ حافظ